موسیقی بلکہ اپنی موت کے پاس آئے ہو جسے دیکھ کر مہر کھبرا جاتی ہے اور سیپائیوں کو بلا لیتی ہے آج تک ہمیں کسی نے ایسے چھونے کی ہمت نہیں کی ہے ہم تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا دیں گے تمہاری آنکھوں میں درم کوئلا بھروا دیں گے تمہاری زبان کیچ لیں گے اور دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی کسی نے اس کو ایسے نہیں چھوا اور ایسا کرنے پہ وہ الادین کے ہاتھ کٹوا دے گی اور آنکھوں میں کوئلا بھی ڈلوا دے گی الادین نام تو سنا ہی ہوگا میں آگے کیا ہونا ہے یہ جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں سٹوڈیو شو بوکس الادین میری جب شو میں انٹری ہوتی ہے اور الادین مجھے پرس ٹائم دیکھتا ہے تو وہ میرے پیار میں اگدم پاگل ہو جاتا ہے اب اگدم جھلی والا اگدم پاگل ہو جاتا ہے مجھے دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے تو یہی ہے اور میرا جو اس میں رول ہے وہ بہت زیادہ ایٹیٹیوٹ ہے بکوز ایم پرنسس تو بہت زیادہ ایروجنس ہے تو میں ایکسپٹی نہیں گرتی ہے تو میں نے اس کو چیلنج دیا تھا کہ تم ہمت ہے تو تم آ کے بتاؤ پھر وہ آتا ہے پھر جب آپ دیکھیں گے تب پتا چلے گا میں اس لیے بھاؤنی دے رہی ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو بہت زیادہ ایٹیٹیوٹ ہے تو میں صرف کہنا چاہیے اپنے لیول کے لوگوں سے بات کرتی ہوں میں پرنسس ہوں تو میں صرف جو پرنسس ہیں باقی جو سینک ہے جو نوکر ہے ان لوگوں سے میں بہت ان کو پیر کی جوتیاں سمجھتی ہوں so that's why جو مہر جو ہے وہ اللہ دن سے کوئی باتشیت نہیں کر رہی ہے اور اسے پنش کرتی رہتی ہے شاید کہیں نہ کہیں مہر کے من میں ہے کہ یہ اچھا ہے بہت وہ ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں اتنا ایٹیٹیوٹ ہے میں پسند ہوں مجھے سب سے اچھا لگتا ہے ایٹیوٹی تیارہ یہ مجھے بہت پسند ہے